ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر میں ایک ہفتے کے دوران 20 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی نوایا کمی مجموعی ذرہ مبادلہ کے زخائر 12 ارب 15 کروڑ ڈالرز رہ گئے ہیں مرکزی بینک کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق سٹیٹ بینک نے 58 کروڑ ڈالر کے بیرونی قرضوں کی اقصاد ادا کی جبکہ ایک ہفتے میں سٹیٹ بینک کو ایشیای ترقیاتی بینک سے 30 کروڑ ڈالر ملے اعلامی کے مطابق سٹیٹ بینک کے مجموعی ذرہ مبادلہ کے زخائر 12 ارب 15 کروڑ ڈالر رہ گئے ملک کے مجموعی ذرہ مبادلہ زخائر 19 ارب 35 کروڑ ڈالر کی سطح پر موجود ہیں دوسری جانب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق نوٹس جاری کرتے ہوئے وفاق کی تمام وزارتوں ڈیویجنز ملہقہ شعباجات اور ماتحت دفاتر کو کمرشل بینکوں میں سرکاری اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم دیا ہے سٹیٹ بینک نے علامیہ میں کہا ہے کہ تمام وزارتیں اور محکمیں کمرشل بینکوں سے رکوم کو سٹیٹ بینک کے سنٹر اکاؤنٹ میں منتقل کریں تمام کمرشل بینک سات دن کے اندر بینک اکاؤنٹ بند کرنے کی کاروائی کریں سٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں میں رکھی گئی وفاقی وزارتوں اور محکموں کی رکوم 1400 ارب روپے سے زائد ہیں وفاقیداروں کی رکھی گئی رکوم مجموعی کھاتوں کا نو فیصد ہے موسیقی